اسلام علیکم خوزشتہ چوبیس گھنٹوں کے درانبی وطن عزیز کے بیشتر مقامات پر موسم خوشک رہا کوہ سفید وزیرستان کی پہاڑیوں کے علاوہ کراچی سمیت سندھ کے مختلف مقامات پر بادل تشکیل پائے کراچی سمیت تھر کے علاقوں میں مختلف مقامات پر گرہ چمک کے ساتھ بارش اور بعض مقامات پر یارہ باری بھی ریکارڈ کی گئی اس کے لئے جنوبی بلوچستان کے علاقوں میں بھی چند ایک مقامات پر بارش کی اطلاعات موصول ہوئیں صبح کے وقت کی سٹلائر تصویر پر نظر ڈالیں تو ملک کے بیشتر مقامات پر موسم صاف دکھائی دے رہا ہے البتہ مشرقی جنوب مشرقی جنوبی سندھ اور بلوچستان کے محدود علاقوں میں کچھ مقامات پر بادل ضرور دیکھنے کو مل رہے ہیں تازہ ترین موسمی سسٹموں پر نظر ڈالیں تو ایک مغربی سلسلہ اس وقت ایران کے علاقوں پر موجود ہے جس کی طرف کافی حد تک نیچے سرکی ہوئی ہے کل بھی یہاں پر جو ایران اور پاکستان کے ملکہ علاقے ہیں گرہ چمک کے بادل تشکیل پر اور کئی مقامات پر بارش ریکارڈ کی گئی ایک ہائی پریشر یہاں پر موجود ہے جس کے سبب سے بھی کچھ نمہ علود ہمارے بلوچستان کے جنوبی علاقوں تک پہنچ رہی ہیں ایک سرکولیشن ابھی بھی سندھ اور بلوچستان کے ملکہ علاقوں پر دیکھنے کو مل رہا ہے جبکہ انٹی سائیکلون اس وقت پنجاب اور راجستان کے ملکہ علاقوں پر یہاں پر موجود ہے اگر بات کیجئے ہوا کے کم دباؤ کی تو لو پریشر اب ویل مارک لو پریشر کی حالت میں یہاں پر بحیر عرب کے علاقوں پر دیکھنے کو مل رہا ہے جو کہ مزید شدد اختیار کرتے ہوئے آگے مغرب جنوب مغرب کی طرف حرکت میں ہے آنے والے دنوں کے دوران یہ ڈیپریشن ڈیپ ڈیپریشن تک کی حالت میں بھی جا سکتا ہے ویسے آپ کو پچھلی اپ ڈیٹ میں بھی اگاہ کیا تھا کہ اس نے کافی لمبا سفر طے کرنا ہے جس کے سبب سے یہ امان اور یمن کے جو ملہکہ علاقے ہیں ان علاقوں سے ٹگرا سکتا ہے کیونکہ یہاں پر ہائی پریشر موجود ہے تو اس ہائی پریشر کے ہٹنے کے امکانات بھی آنے والے دنوں کے دوران موجود ہیں پھر بھی اس کے جو ڈیریکشن رہے گی وہ زیادہ تر یہیں یمن کے علاقوں کی طرف یہ جاتا دکھائی دے گا اور یہ ان علاقوں پر جو ہے وہ اپنے اثرات دکھا سکتا ہے لیکن تکرانے سے پہلے اس کی شدت کافی حد تک کمزور ہوتی بھی دکھائی دے رہی ہے ایک سرکولیشن یہاں پر خلیج بنگال میں دیکھنے کو مل رہا ہے آنے والے دنوں کے دوران پاکستان کے جنوبی علاقوں میں موسمی حال چل بڑھتی دکھائی دے گی اس کے علاوہ بحیر عرب میں موجود سسٹم سے نمالود ہوایں یہاں تک پہنچیں گی جس کے سبب کراچی، حیدر آباد، تھٹھا، بدین، کیٹی بندر، سجاول، مکلی، عمرکورٹ، اسلامکورٹ، ننگر پارکر، ڈپلو، مٹھی، چھوڑ، چھاچھروں کے علاقے شامل ہیں یعنی علاقوں میں بادل بننے بارش کے امکانات موجود رہیں گے یہ سلسلہ کم از کم پندرہ اکتوبر تک جاری رہ سکتا ہے اس کے اثرات سے سانگھڑ، کھپرو، میر پرخاص، اس کے علاوہ ٹنڈو اللہ یار، ٹنڈو محمد خان کے علاقے شامل ہیں اور جو مٹیاری کے علاقے شامل ہیں یہاں تک بھی بادل بننے کے امکانات موجود رہیں گے جہاں پر طاقتور رہے وہاں پر اچھی بارش دیکھنے کو مل جائے گی اس کے علاوہ سکھر، کشمور، گھوٹکی تک کے علاقے بھی متاثر ہوتے دکھائی دیں گے بلوچستان کی بات کی جائے تو بلوچستان کے مختلف جنوبی علاقے میں جس میں اورمارہ، جیوانی، پسنی، تربت، گوادر کی علاقے شامل ہیں یہاں پر بھی بادل تشکیل پائیں گے اور چند ایک مقامات پر بارش کا سبب بن سکتے ہیں اگر کراچی کی بات کی جائے تو کراچی میں آنے والے تین سے چار دنوں کے دوران روزانہ کی بنیاد پر بادل بننے بارش کا امکان موجود رہے گا بارہ، تیرہ اور چودہ اکتوبر کے دن کے دوران یہاں پر بارش کے کافی اچھے امکانات دکھائی دے رہے ہیں جو کہ کراچی کے بیشتر مقامات پر دیکھنے کو مل سکتی ہے ہیدر آباد کے علاقوں میں بھی بارش کے امکانات موجود ہیں ان ہواں کا پھیلاؤ جنوبی جنوب مشرقی پنجاب تک بھی دیکھنے کو ملے گا جس میں رحیم یار خان راجن پر کے علاقے قابل ذکر رہیں گے بہاول پر کے کچھ علاقوں میں بھی یہاں پر بادل بننے کا امکان پندرہ اکتوبر تک رہے گا جو محدود علاقوں میں بارش کا سبب بن سکتے ہیں تیرہ سے پندرہ اکتوبر کے دوران یہ میں ایک مغربی سلسلہ بھی ملک شمالی علاقوں پر پہنچے گا جس میں شمال مغربی خیبر پختونخواہ گلگر بلکستان کشمیر کے علاقوں میں مطلع آبر علود ہونے اور چند ایک مقامات پر بارش کے امکانات موجود رہیں گے وسیع پہمانے پر جس میں وسطی اور جنوبی پنجاب اس کے علاوہ شمالی پنجاب کی علاقے قابل ذکر ہیں خطہ پوٹھوار جنوبی خیبر پختونخواہ بلکستان کے زیادہ تر علاقوں میں کسی بڑی حل چل کی توقع نہیں ہے ان سے محض انتہائی جنوبی علاقے جو کہ سہلی علاقے شامل ہیں ان علاقوں میں جس میں بیلا لس بیلا خوزدار پنجگور اواران خاران طربت گوادر ان علاقوں میں بادل بننے کا امکان موجود ہوگا جو محدود علاقوں میں بارش کا سبب بنے گا ایک اور ہوا کا کم دباؤ بھی اس سسٹم کے بعد کم از کم سولہ سے سترہ اکتوبر کے آسپا بہیر عرب میں ایک بار پھر تشکیل پاتا دکھائی دے رہا ہے لیکن وہ بھی سمندری طفان بنے اس کے امکانات نہیں ہیں البتہ وہ بھی ویل مارک لو پریشر یا ڈیپریشن کی شدت تک جا سکتا ہے اور اس کا سفر بھی امان اور یمن کی طرف ہی رہے گا فیلحال اس کے بھارت کی طرف آنے یا پھر پاکستان کی طرف بڑھنے کے امکانات کافی کمزور دکھائی دے رہے ہیں پھر بھی اس کا اثر ضرور پاکستان کے جنوب مشرقی علاقوں میں دیکھنے کو ملے گا آنے والے دنوں کے دوران ہوایں بھی کافی تیز رہیں گی اس لئے مہگیر حضرات یہاں پر محتاط رہیں بات کریں یہاں پر سموک کی تو آنے والے دنوں کے دوران سموک کی شدت بڑھتی دکھائی دے گی شمال مشرقی پنجاب اس سے زیادہ متاثر ہوگا جس میں لاہور ناروال سیالکوٹ کے علاقے قابل ذکر ہیں اس کے علاوہ قصور پتوکی فیصل آباد سہیوال کے علاقوں میں بھی سموک کی شدت بڑھنے کے امکانات موجود رہیں گے پھر حال پاکی جو ہمارے علاقے ہیں ان علاقوں میں سموک کی شدت کم رہے گی سموک کا زیادہ جو اثر ہوگا وہ ہمیں نومبر میں ہی دیکھنے کو ملے گا سموک کی شدت کم رہے گی